ویلکم ٹو مای چینل آج ہم بنائیں گے اوریو بسکٹ کے کےک اس کے لئے جہاں میں نے اوریو بسکٹ لیا ہے تین پیکٹ اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے سارے بسکٹ کو ابھی میں نے سارے بسکٹ ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے ابھی ایک مکسنگ جار لیں گے اور بسکٹ کو توڑ کے اس کے اندر ڈال دیں گے سارے بسکٹ کو مکسنگ جار کی جگہ آپ اس کے اندر گرم دودھ ڈال کے دس مٹ رکھ دیں گے تو اس کا پیشٹ تیار ہو جائے گا اب اس کے اندر چار چمچ چینی ڈال دیں گے اور پیس لیں گے بسکٹ کو برائنٹ کر لیا ہے ابھی ایک اٹوری لیں گے اور دو چمچ بسکٹ کا پاوڈر اس کے اندر نکال لیں گے ایک باؤل میں بسکٹ ٹرانسپر کر دیں گے اور اب اس کے اندر تھنڈا دودھ ایڈ کریں گے اور اچھے سے ملائیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی یا ڈمس نہ رہے اچھے سے میکس ہو گیا ابھی ہم اس کے اندر تھوڑا دودھ ایڈ کریں گے اور اچھے سے ملائیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی آنا رہے ابھی ہمارا اچھے سے غول بن کر تیار ہو گئے آئے اب اس کے اندر میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے آدھا چمچ کے قریب اور اچھے سے ملائیں گے اس کو ایک ڈائریکشن میں یہاں پہ میں نے ایک باؤ لیا ہے اس کے اندر اویل ڈال دیا ہے اویل سے گریز کریں گے اچھے سے اویل سے گریز کر لیا ہے اب اس کے اندر ایک چمچ آٹا ڈال دیں گے اور اچھے سے گریز کر دیں گے اب اس کے اندر بسکوٹ ڈال دیں گے اس کے اندر بسکوٹ ڈال دیں گے اب دوسری سائیڈ میں نے یہاں ایک ککر لیا ہے اس کو گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اور کک کر کے ڈکن لیا اس کی رنگ اور ویسل نکال دیں گے اور اب ککر کے اندر ایک پلیٹ رکھ دیں گے اب اس کے اندر بسک کے اندر کے ایک والا گول رکھ دیں گے اور ڈکن لگا کر 20 سے 50 سمٹ پکھائیں گے اس کو دکھ ہونے میں 20 سے 25 سمٹ لگا تھا ابھی ہم ڈکن اٹا کر دیں گے چاکو کی ہیلپ سے چیک کریں گے ایک ہمارا من کرتے آ رہے ہیں اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ابھی ہمارا کے ایک ٹھنڈا ہو گئے ہیں اب اس کو چاکو کی ہیلپ سے باہر نکال لیں گے ایک پلیٹ لیں گے اس میں ٹرانسفر کر دیں گے کیا ہمارا کے ایک بن کر تیار ہیں کتنا اچھے سے بننا ہے اب دوسری سائیڈ ہم نے جو بسکوٹ کا اوڈر رکھا تھا اس کے اندر دودھ ڈال دیں گے تھوڑا سا اور اچھے سے ملائیں گے ہمارا یہ بسکوٹ اور دودھ کا میکسر تیار ہیں اچھے سے میکس کریں گے اس کو اب کیک کو اچھے سے سیپ دیں گے اس کو چاکو کی ہیلپ سے اوپر کا پارٹ نکال دیں گے اور اس کے اندر دسکوٹ اور دودھ کا میکسر ڈال دیں گے اور پورے کیک پر فیلا دیں گے اس میکسر کو چمچ کی ہیلپ سے اچھے سے فیلا دیا ہے اب اس کو پریج میں رکھ دیں گے دس منٹ سے ٹونے کے لئے اب دس منٹ ہو گئے ہیں پھر اس سے نکال لیا ہے اب اس کے اندر اوپر جیمز سے کیک کو سجائیں گے یہ کیک کر کے میں نے اس کے اوپر جیمز فگا دی ہیں اب یہ ہمارا کیک ڈکور ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے اب اس کو کٹ کریں گے چاکو کی ہیلپ سے دیکھیں ہمارا کیک بن کر تیار ہے کتنا سپر سوپٹ سپونجی کے ایک بنا ہے ریسپی اچھی لگیے تو لائک سیئر کمیٹ اور چین سبسکرائب کریں اچھی اچھی ریسپی کے لئے اور فیملی فرینڈ کے ساتھ سے جرور کریں اور ایک باری ریسپی جرور ٹرائے کریں تھینکس پور واشنگ